فیضہ بطول نے جب یہ ٹویٹ کیا تو سابق صدر آسف علی زرداری کی صاحبزادی بکتابر بھٹو زرداری کو پسند نہ آیا شاید ان کے دل کو ٹھیس پہنچی بکتابر بھٹو زرداری نے فیضہ بطول گلانی کے ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے لکھا کہ ہائیلی انسینسٹیو ٹویٹ ایپسولیوٹلی نو بریوری اور پلیس تو فرگیو یعنی بہت ہی بے حس بیان ہے بکتابر بھٹو کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اس طرح کے معاملے میں معاف کرنا کوئی بہادری نہیں ہوتی شاید آپ کا خاندان انہیں معاف کر سکتا ہے لیکن بطور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی بیٹی ایسا نہیں سوچتی کیونکہ شہید بینظیر بھٹو کے قتل میں وہ براہ راست ملوث ہے اسی پر بات کریں گے اینکر پرسن شاداب ریاض ہمارے ساتھ موجود ہیں شاداب آپ نے یوسف رزا گلانی کا بیان بھی سنا اور ان کی بیٹی نے جب یہ ٹویٹ کیا تو اس پر بکتابر بھٹو زرداری ہیں وہ شاید ان کو اچھا نہیں لگا ان کی جانب سے بھی ایک سکھ ٹویٹ آپ نے وہ ابھی دیکھا ہوگا جو ہم شیئر کر رہے ہیں اپنے ناظرین سے کیا کہیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں یہ ساری چیزیں ابزرپ کر رہا تھا یوسف رزا گلانی صاحب نے جب یہ بیان دیا تھا تب بھی میں نے یہ ابزرپ کیا تھا اس کے علاوہ پھر جب ان کی ساہدادی ایسا بطول کا ٹویٹ آیا وہ بھی میری نظر سے گزرا پھر بکتابر بھٹو زرزاری صاحبہ کا کو بڑا بڑا مقام دیتے ہیں لیکن دوسری طرف اب ہم بات کریں کہ اگر بخاور فائبہ کیا ہم بات کریں جس طرح ظاہر ہے ان کے بھی ایک جذبات ہیں کیونکہ ان کی جو والدہ کی اسیسنیشن تھی اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ثابت صدر پرد مشرف جو ہیں ان کا براہ ناث ان کی انوالمنٹ کا اس کے اندر نام ہے تو یہ اس سیچویشن کے اندر جو آپ کو پتہ ہو کہ آپ کی ماں کے حوالے سے جو اسیسنیشن ہوئی ہے اس میں ایک شخص کا نام آیا ہے تو اس کو پھر برداش کرنا معاف کرنا یہ بہت بڑی بات ہے بہت حوصلے کی بات ہے لیکن دوسری طرف جو سابق وزیراعظم جو ہیں یوسف رضا گلانی صاحب انہوں نے جو کومی اسمبلی میں جو پربیان دیا تھا اس میں انہوں نے جو بات کہی تھی اپنے کتاب کے اندر کہی تھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم بس وقت اس چیز کو دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پولیسی کیا ہے تو بظاہر یقیناً ایسا لگ رہا ہے کہ جو یوسف رضا گلانی صاحب نے کہا ان کا جو بیان ہے ان کیونکہ انہوں نے فلور آف دا ہاؤس یہ بات کہی ہے کہ وہ سابق صدر جنرل پرین شرف کو معاف کر دیا ہے دل انہوں نے صاف کر دیا ہے تو یہ بات لگ رہا ہے کہ یہ چیز پارٹی پولیسی یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پولیسی وہ ہے جو انہوں نے یوسف رضا گلانی صاحب نے وہاں پر فلور آف دا ہاؤس کہی کہ معاف کر دیا دوسری بات ہے اگر ہم چلے جائیں مختاور بطو صاحبہ کے حوالے جو والد صاحب ہیں عاصف علی زرداری جو کے سابق صدر ہیں تو انہوں نے بھی جب محترمہ بینفیر بطو شہید کی اسیسنیشن ہوئی تھی آپ کو شاید یاد ہوگا مجھے بھی اچھی طرح یاد ہے لاہور کی سڑکوں پر باکی کراچی میں سندھ میں جس طرح لوگوں کے جذبات تھے جس طرح گاڑیوں کو آگے لگائی گئی تھی حالات اتنے زیادہ گمبیر ہو گئے تھے اور اس کے اندر اگر پیپلز پارٹی کی یہ سوچ ہوتی کوئی اس طرح کی تو اس کو کافی زیادہ ایکسپلائیڈ کیا جا سکتا تھا لیکن اس وقت بھی عاصف علی زرداری صاحب نے جو بڑا ایک دانشمندانہ فیصلہ کیا پاکستان کپے کا نعرہ لگایا اور وہ بڑا مشہور ہوا وہ نعرہ بڑا چلتا رہا ہے یعنی کہ پیپلز پارٹی کی جو سوچ ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان پاکستان سب سے پہلے ہے پاکستان سب سے پاکستان کپے کا نعرہ لگایا گیا شاہد آپ جس طرح آپ نے کہا کہ یوسف رزاگلانی نے چونکہ فلور آف دی ہاؤز پہ کھڑے ہو کر یہ بات کی ہے تو پارٹی ہو سکتی ہے لیکن دوسری جانب سنٹیمنٹس ہیں جیسے جس طرح بختاور نے جو ٹویٹ کی ہے اس میں واضح طور پر انہوں نے جو اپنی والدہ کی شہادت کا بھی ذکر کیا ہے تو ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سابق صدر جو ہیں وہ بیٹیوں کو لے کر خاص جذباتی بھی ہیں بہت محبت کرنے والے اپنی بہن سے لے کر جو خواتین ہیں گھر کی بہت محبت کرتے ہیں ان سے تو اس طرح کا بیان بختاور بھٹو کی جانب سے آنا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی گلانی فیملی یا زرداری فیملی میں کوئی دراد آ سکتی ہے؟ بلکل موظم اس طرح کی مجھے تو کوئی بظاہر ایسی چیز نظر نہیں آ رہی دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات کہ یہ ہے کہ بختاور صاحبہ جو بیان انہوں نے دیا جو انہوں نے ٹویٹ کیا ظاہر ہے ان کے جذبات ہی بالکل الگ ہیں یہ جیسے ان کی والدہ کی اسسینیشن ہوئی محترمہ بنظیر بھٹو کو جس طریقے سے شہید کیا گیا اور براہ راست اس کے اندر سابق صدر جنرل پریز مشرف کا نام آیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جذبات اپنی جگہ بالکل درست ہیں کوئی بھی اولاد جس کی ماں کے اس کی شہادت یا اس کے قتل کے حوالے سے کسی ایک کا نام آ رہا ہو تو اس کے لیے معاف کرنا نیکسٹ ٹو ایمپوسیبل ہے لیکن دوسری طرف ہم اگر بات کریں کہ آصف علی زرداری صاحب کا جو بات تھی پاکستان کپے پاکستان کپے اب سب سے امپورٹنٹ یہی ہے کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم چیز پاکستان ہے اب جو جو یوسف رضا گلانی صاحب نے جو بیان دیا میں اس چیز پہ تو بلکہ میرے خیال ہے کنفرم ہوں اس چیز پہ کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ یوسف رضا گلانی صاحب کیونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی جہائیوں کا تعلق ہے ان کی جو ہے ان کے ساتھ اپیلیشن ہے پیپلز پارٹی کی خاطر رضا گلانی صاحب نے جیل بھی دیکھی مشکل حالات بھی دیکھی سب کچھ ہوا وہ وہ وزیریعظم بھی رہے ان کو بزارتے عظمہ صاحب کو یاد ہوگا کہ جب ہٹایا گیا افتخاب چوہدری صاحب چیف جسٹس سے وہ ان کو کہہ رہے تھے خط لکھو انہوں نے اپنی لائلیٹی پلکسین پیپلز پارٹی کے ساتھ سابق صدر پیزو شرف کے ساتھ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے ساتھ یہ تمام لائلیٹی انہوں نے اپنی وہاں شو کر دی کہ ایک شخص نے یہاں پر تو دیکھے آپ کرسی نہیں چھوڑتے آپ کو اگر کوئی اٹھارویں گریڈ کی ستارویں گریڈ کی کرسی دے دی جائے تو آپ کہتے ہیں میں سب کو قربان کر دوں میں کرسی نہیں چھوڑو گا یوسف ایسا گلانی صاحب نے اپنی لائلیٹی جو ہے وہ بالکل اس وقت چھو کر دی تھی کہ انہوں نے لیٹر نہیں لکھا تھا جو راکپل پیلس کے حوالے سے جو استخداد صدری صاحب ان کو مجبور کر رہے تھے انہوں نے اپنی وزارت عظمہ کی سیٹ پاک وزارت عظمہ کی سیٹ چھوٹی نہیں ہوتی چیف اگزیکٹیو آپ پاکستان انہوں نے پاکستان کی سب سے طاقتور پاکستان کی سب سے بڑی سیٹ صرف پاکستان پیپلس پارٹی کی محبت میں زرداری صاحب کی محبت میں بھٹو فیملی کی محبت میں انہوں نے چھوڑ دی انہوں نے کہا نہیں مجھے چاہیے میں ہٹ جاتا ہوں پھر نائلی بھی برداشت کرنی پڑی ان کو جو چھوٹی سے سزادی تھی یہ ساری چیزیں وہ پروف کر چکے ہیں ابھی دیکھیں آپ ان کو اگر مکس نہ کریں تو میں آپ کو بتاؤں سمپل طریقہ یہ ہے کہ جو بھٹاور صاحبہ کا بیان آیا ہے وہ بلکل ان کے جذبات ہیں کسی کے لیے بھی یہ آسان ہے ہی نہیں کسی صورت ہی آسان نہیں ہے کہ وہ اپنی ایسے شخص کو جس کا انتی ماں کے قتل کے اندر اندام آ رہا ہو پارٹی پالیسی کی جو بات ہم کر رہے ہیں یا اس جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی پالیسی ہوگی ایسے میں بھٹاور بھٹو صاحبہ کا اس طرح کا بیان آنا آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی پالیسی اگر ہوتی تو شاید وہ انہیں کنوے کیا جاتا یا اس بات کو وہ پہلے کسی سے انڈورس کروا لیتی ہیں کہ کیوں ایسے بات ہوئی ہے اور دوسری طرف جیسے آپ نے جو باتیں گنوائیں کہ ان کی جو باقاعدہ کی ہسٹری ہے وہ وفاداری ثابت کر چکے ہیں اب لیکن ایک شفیق باپ ایک طرف ہے محبت کرنے والا باپ ہے بیٹی سے محبت ہم نے دیکھا کہ والہانہ محبت نظر آتی ہے ان کی تو ایسے میں کچھ گڑبرد ہو سے کچھ جو ہے سوال پوچھے جا سکتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا گیا ہے پھر میں آپ کو پہلے بھی اپنا میرا یہ ایک میرا ذاتی رہا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کسی قسم کی رفت ہے دیکھیں اگر پارٹی پالیسی اگر کوئی شخص لے کے چل رہے ہیں اب آپ مسلم لگنون کو دیکھیں کئی مرتبہ مسلم لگنون جیسے وہ جو ہے مریم صاحبہ نے کہا کہ جی یہ جو ہم بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہیں کہ یہ حکومت نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ چھوڑ دیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم سائیڈ بھی ہو جائے لیکن اگر اب ہم ان کی پارٹی پالیسی دیکھیں تو وہ تحریک ہے دمتواب بھی ہوئی کہ وہ کامیاب بھی ہوئی پھر وہ وزیراعظم بھی مانکہ شباز شریف مریم کے تو یہ بیانات آتے رہے کہ میں ایک سیکنڈ بھی نہیں چاہتی کہ ہم حکومت میں رہے ہم کسی کا گند اپنے گلے میں کیوں ڈالیں یہ پارٹی پالیسی الگ ہے بیان کسی کا جذبات کسی کے وہ بلکل الگ ہیں مجھے بظاہر ایسا نظر آ رہا ہے کہ یوسف رضا گلانی صاحب نے جو بات کی ہے یہ ان کے ایک پارٹی پالیسی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی اور یہ کسی صورت بظاہر ممکن نظر نہیں آتا کہ گلانی صاحب صدر آسیوری زرداری صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب ان کی منشاہ کے بغیر ان کی اپروول کے بغیر وہ اگر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کی ہوتی تو شاید ہم سوچ لیتے کہ یہ ان کی ایک اپنی سوچ ہے لیکن وہ ایک فلور آف دا ہاؤس خطاب کرتے ہوئے وہ خطاب کر رہے ہیں وہاں پر وہ یہ بات کی ہے تو مجھے تو مطلب بزرکل نظر آ رہا ہے کہ یہ پارٹی پالیسی پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے دوسری بات ایک چیز معظم میں یہ کلیر کر دوں کہ دیکھیں پاکستان کے اندر جمہوریت ہے اور ہم سب کہتے ہیں کہ یہ ہمیں بڑی پسند ہے جمہوریت تو جمہوریت یہی ہے نا کہ اگر ایک بندے نے پارٹی پالیسی کے مطابق یا کوئی بیان جا کے فلور آف دا ہاؤس دیا تو اس کی پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے کریم ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ بھی اختلاف کر رہی ہے کہ بھئی مجھے آپ کی اس بات سے اختلاف ہے میں معاف نہیں کرتی میری ماں کے قتل کے اندر ان کا نام تھا اور بڑا اہم نام تھا ان کا اس کے اندر تو یہ ان کی جو بختاور صاحبہ ہیں بختاور صاحبہ کے بالکل جذبات اپنی ماں کے لیے ان کی جو جو چیزیں انہوں نے دیکھی جو چیزیں انہوں نے سنی وہ اپنی جگہ پر بالکل درست ہیں لیکن میرے یہ خیال میں یوسف رضا گلانی صاحب نے جو بات کی ہے فلور آف دا ہاؤس اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی ایسا لگ رہا ہے کہ پالیسی پارٹی پالیسی یہی ہے مخلوط حکومت بنی ہوئی ہے نون لیگ بھی یہ کہہ چکی ہے خواج عاصف صاحب کا بیان لیگ بھی دیکھ رہا تھا کل کا بیان تھا ان کا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مشرف صاحب کو معاف کر دے مشرف صاحب کو آنا چاہیے دیکھیں نون لیگ بھی پیپلز پارٹی بھی اور وہ ایک شخص جس کی بارے میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ بڑی کرٹیکل پوزیشن ہے اس کی دیکھ کہنا اگر وہ پاکستان آتے ہیں ان کو پاکستان لائے جاتا ہے تو آپ ان کو گھر کے اندر بھی آپ اس کو ان کو ہاؤس اریسٹ کر سکتی ہیں یعنی کہ گھر کوئی سب جیل قرار دے کے رکھ سکتی ہیں تو آپ کے تاکہ قانون کے تقاضے بھی پورے ہو جائیں اور آپ کے جو قانونی تقاضے پورے ہو جائیں اور ایک شخص جو ہے جو پردیس میں ہے وہ اپنے دیس میں آئے اپنے سیملی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ وہ یہاں آکے اپنا ٹریٹمنٹ کروائے اپنا علاج کروائے یہ ساری چیزیں ان کا رائٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ ایون میرے خیال میں مولانا فضل ریمان کیونکہ اس وقت یہ جو ساری جماعتیں کٹھی ہیں ان کو پتہ ہے اور ہزار دفعہ یہ بات کر چکے ہیں کہ اس وقت ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنڈ پاکستان ہے پاکستان کی سلامتی ہے ہم نے پاکستان کی معیشت کو بچانا ہے پاکستان کی سلامتی کو بچانا ہے تو اس کے اگر یوسف رضا گلانی صاحب کا جو یہ بیان سامنے آیا ہے مجھے تو یہ بالکل لگ رہا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کی پارٹی ہو سکتی ہے بہت شکریہ شاداب جیاز زینکر پرسن ہمارے ساتھ موجود تھے اپنے ناظرین سے ہم شیئر کر رہے تھے یوسف رضا گلانی کی جانب سے جو بیان دیا گیا اور ان کی بیٹی کی جانب سے آگے پھر شیئر کیا گیا لیکن بکتاور بھٹو زرداری کو یہ پسند نہ آیا ان کی جانب سے ایک سکٹ ٹویٹ کیا گیا ان کی جانب سے اپنے ٹویٹ میں یہ کہا گیا کہ اٹس ہائلی انسینسٹیو ٹویٹ